اسلام علیکم امید ہے سب خیرگیت سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں آج ٹاپ پانچ ایسی جگہیں نیلم ویلی کی کہ جہاں آپ کو جانا چاہیے اور وہ آپ کو دیکھنی چاہیے دوستو نیلم ویلی اپنی جگہ پہ ایک خوبصورت ویلی ہے اور انتہائی مشہور بھی ہے جہاں ہر سال لاکھوں سیاہت ہیں نیلم ویلی ازاد کشمیر کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ خوبصورتی ہے ہر طرف دریا جنگل اور پہاڑ سرسبسہ ہر چیز جو ہے نا ابشار اور اس کے علاوہ بہت کچھ پایا جاتا ہے جو کہ ٹوریزم کے لیے انتہائی ایک موضوع جگہ ہے تو ان کی ٹاپ پانچ جگوں کی بات کریں گے آج ہم سب سے پہلے جو خاص جگہ ہے وہ ہے کٹن اور اس کے بعد جو دوسری ہے وہ کیرن تیسے نمبر پہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ شاردہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ انکیل اور پانچ میں پہ توبٹ ان پانچ جگوں کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن کرنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس جگہ کے لیے کیا آپ کو پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے بات کروں کہ نیلم ویلی کے اندر انٹرنس ہونے کے لیے آپ کو انٹرنس پوائنٹ جو ہے وہ کون کون سے اگر آپ نے نیلم ویلی آنا ہے تو آپ کن کن جگوں سے آ سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے جو راستے ہوں گے تو پہلا جو ہے وہ انٹرنس پوائنٹ کوالا کے کوالا کے سائٹ سے ہے جو مشہور انٹرنس پوائنٹ ہے تک میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے وہ راول پنڈی سے بزریہ مری روڈ جو ہے نیلم ویلی آ سکتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہے ایبٹ آباد کے ذریعے یعنی بی ایبٹ آباد روڈ آپ جب آئیں گے تو وہ مظفر آباد میں انٹر روڈ ہوں گے پہلے اور مظفر آباد سے نیلم ویلی یعنی مظفر آباد ہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ نیلم ویلی میں انٹر ہو سکتے ہیں اگر مظفر آباد دو راستوں سے آ سکتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کٹن تو دوستو کٹن کا جو مظفر آباد سے فاصلہ ہے وہ لگ بگ 70 کلومیٹر زفرہ باز سے ستر کلومیٹر ہے اور اس کی جو روڈ ہے وہ ون وے ہے اور نیرو ہے یعنی جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ ون وے ہے اور مطلب ایک جو ہے تنگ سڑک ہے جس کو ہم بہت بڑی روڈ نہیں کہہ سکتے اور یہاں پہ تقریبا ہر طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں لیکن جب آپ کنل شہی سے کٹن کی طرف جائیں گے تو تاب آپ کو فور بائی فور گاڑی ہی استعمال کرنی ہوگی یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے لیکن کنل شہی تک آپ جب آئیں گے تو آپ کو پکی سڑک دیکھنے کو ملے گی ون وے ہوگی لیکن پکی سڑک ہوگی جہاں پہ آرترا کی گاڑیاں آ سکتے ہیں اچھا بات کریں کٹن کے ایریا میں اگر کون کون سی سروسز اویلیبل ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہاں پہ مموائل سروس اویلیبل ہے آپ کو ہوتلز مل جائیں گے اور ٹرانسپورٹ لوکل ٹرانسپورٹ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی اور قریب ترین ہسپتال بھی ہیں لیکن بلکل کٹن ویلی میں بھی ایچو کے علاوہ کوئی ایسی سروسز بستیاب نہیں ہیں اگر ہسپتال کی بات کریں اچھا دوستو اگلا جو ہمارا وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے کیرن دوستو کیرن نیلم ویلی کا ایک سب سے مشہور پوائنٹ ہے یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل دریا کے ساتھ ہے اور سامنے انڈیا کا جو مقبوضہ علاقہ کشمیر ہے وہ صاف نظر آتا ہے آمنے سامنے تو اس لیے یہ کافی مشہور ہو چکا ہوا ہے ٹورزم کے والے سے اور نیلم ویلی کی پہچان بان چکا ہے مظفرہ باز سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً اسی سے نوے کلومیٹر ہے اور جبکہ اگر ہم روڈز اور ویکلز کی بات کریں کہ کون کون سی گاڑیاں آ سکتی ہیں تو اس میں ون وی پکی سڑک ہے اور تقریباً ہر طرح کی گاڑیاں یہاں پہ آ سکتی ہیں کافی اچھی روڈ ہے اس لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں آپ کی کوئی بھی اسی گاڑی ہے وہ آ سکتی ہے سرسز کی بات کریں کیرن کے اندر تو آپ کو موبائل سرس مل جائے گی آپ کو ہوتلز مل جائیں گے اور ٹرانسپورٹ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کی بھی دستیابی آرام سے ممکن ہے اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ شاردہ شاردہ نیلم ویلی کا ایک اہم علاقہ ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ کچھ قدیم زمانے کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ایک یونیورسٹی ہے شاردہ یونیورسٹی اور وہ کافی مشہور بھی ہے جہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کافی بدمت زمانے کی یونیورسٹی ہے اس لیے اس لیے شاردہ اہم ہو چکا ہے حالانکہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی اوپن ایریاز نہیں ہیں دیکھنے کے لیے لیکن شاردہ میں ایک تو یونیورسٹی اور دوسرا آپ کو جو ہے وہ کشتیاں مل جائیں گے دریا کے اوپر گھمانے کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ شاردہ تاریخی علیہ سے کافی اہم ہے مزفرہ باد سے اگر اس کی ڈسنس کی بات کریں تو یہ لگ بگ ایک سو تیس کلومیٹر مزفرہ باد سے فاصلہ ہے شاردہ آنے کا اور جو روڈ کی کنڈیشن ہے اور کس طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں تو روڈ اے وہی ون وے ہے لیکن انڈر مینٹیننس اس کے پر فیلال کام ہو رہا ہے دوہزار اکیس کے ستمبر کے آس پاس کام ہو رہا ہے امیر ہے کچھ سالوں تک جیسے اگلے سال تک یہاں پہ بھی ون وے بلکل پکی روڈ ہوگی انشاءاللہ اور تمہیں تمام ترقی گاڑی ہیں ابھی بھی آ رہی ہیں تب بھی آ جائیں گی اور اگر سروسز کی بات کریں تو یہاں آپ کو موبائل کی سروس مل جائے گی ہوتلز مل جائیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہسپیٹل کی سروس بھی یہاں پہ مل سکتی ہے تو دوستو اس کے بعد جو اگلہ ہمارا جو پڑا ہو ہے وہ ہے اننگ کیل اننگ کیل دوستو ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے حالانکہ یہاں پہ مسائل ہیں کہ اس کو پہلے کیل آنا پڑتا ہے اور کیل کے بعد جو ہے نا وہ اننگ کیل جانا پڑتا ہے تو مزفرہ بات سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ایک سو پچپن کلومیٹر کے لگ بگ ہے اور یہ اننگ کیل جو ہے وہ پہلے کیل آنا پڑے گا کیل کے بعد جو ہے نا آپ نے اننگ کیل جانا ہے تو کیل سے اننگ کیل جانے کے لیے وہاں پہ چیئر لفٹ کی سروس تستیاب ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پیدل بھی جایا جا سکتا ہے اس میں جو ہے اننگ کیل دیکھنے کی جو ہے نا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ چیئر لفٹ سے آپ کو جلدی ہی کیل سے اننگ کیل پہنچا دیا جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں روڈ اور کس طرح کی گاڑییں یہاں پہ آ سکتی ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی ون وے انڈر مینٹیننس ہے اور تقریباً تمام طرح کی گاڑییں کیل تک آ سکتی ہیں لیکن کیل سے اننگ کیل کے لیے وہی جیئر لفٹ یا پھر آپ نے پیدل سفر کرنا ہوگا جس کے لیے درمیان میں دریائی نیلم بہر ہے اس کے اوپر پول ہے وہاں سے آپ کراس کر کے آگے سے تھوڑی سی چڑھائی بنتی ہے جس کے بعد آپ انکیل جا سکتے ہیں کیل میں اگر سروسز کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ موبائل سروس ہوتلز ٹرانسپورٹ اور ہاسپیٹل کی سروسز آرام سے مل جاتی ہے یہاں پہ کافی بڑا تحصیل ایڈ کوارٹر ہاسپیٹل بھی موجود ہے کیل کے اندر اب جو ہمارا آخری اور سب سے مین جو ہے جگہ وہ ہے توبٹ دوستو توبٹ سے اچھا کچھ بھی نہیں نیلم ویلی میں توبٹ جو ہے وہ نیلم ویلی کا جھومر کہہ سکتے ہیں توبٹ انتہائی خوبصورت جگہ ہے مزفرہ باد سے اس کا فاصلہ لگ بگ دو سو پچیس کلومیٹر اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیل سے توبٹ تک جو سفر ہے وہ بیسکلی کافی مشکل ہے کچھی روڈ ہے ٹھیک ہے اور جو گاڑیوں کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ صرف فور بائی فور گاڑیاں فلال چل لی ہیں یہ بھی انڈر مینٹیننس ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور امید انشاءاللہ اگلے سال تک اس پہ بھی جو ہے وہ پکی روڈ آپ کو دستیاب ہوگی ون وے لیکن اچھی روڈ ہوگی جس کے اوپر تمام طرح کی گاڑیاں آ سکتے ہیں لیکن فل وقت یہاں پہ فور بائی فور گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر سروسز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو موبائل کی سروسز توبٹ کے اندر فلال ابھی دوزار اکیس کے ستمبر تک ٹو جی سروس آویلیبل ہے ہوتلز مل جائیں گے آپ کو ٹرانسپورٹ مل جائیں گے اور قریب ترین بی ایچو بھی آویلیبل ہے تو دوستو توبٹ اپنی جگہ پہ خوبصورت جگہ ہے آپ یہاں پہ آئیں توبٹ کو دیکھیں اور توبٹ کو دیکھے بغیر میرا نہیں خیال کہ نیلن ویلی کا ٹرپ چوہے نا وہ کمپلیٹ ہوگا توبٹ ایک اندہائی خوبصورت جگہ ہے اور اس کی خوبصورتی تو بس لا جواب ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو سبسکائب کریں چینل کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ